اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد برز یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا وہ ہونے والا ہے کہ آپ کو اگر چودہ رکھنا ہے انڈو کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں انڈے سیل کریں تو آپ کو چودہ کس موسم میں لینا چاہیے اور کتنے سائز کا لینا چاہیے یہی چیز کی ویڈیو جو ہے وہ آج ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں اس چینل پہ ہم ڈیلی بیسس پہ نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فیدہ مند ہوتی ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چودہ جو ہے وہ لینا ہے وہ کتنے سائز کا لینا ہے تو آپ نے جو چودہ لینا ہے وہ آپ کا تقریباً بیس سے پچیس دن یا پھر ایک ماہ تک کا چودہ ہونا چاہیے اس کا فیدہ کیا ہوگا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ چھوٹا چودہ جو ہے وہ اس کی موٹیلٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کور نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ نے سیٹ اپ نیا نیا لگایا ہوگا تو اس سے آپ وہ آپ سے کور نہیں ہونا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے چودہ جو لینا ہے وہ بیس سے پچیس دن کا یا تیس دن کا لینا ہے تاکہ چودہ جو ہو وہ خوراک وغیرہ صحیح طرح سے کھا سکتا ہو اور ایکٹیو ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چودے کی موٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی اس کے بعد بات آتی ہے کہ کس موسم میں چودے لینے چاہیے جیسے ہی سردیاں شروع ہو تو وہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں اور اگر آپ یہ چودے چھت پہ بھی رکھنا چاہیں تو آپ بالکل چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس پہ یہ ہوگا کہ موسم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت ہی بہترین ہے آپ چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آگے موسم تبدیل ہوگا اور اچھا تھنڈا موسم آئے گا تو اس میں بھی آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا موسم کون سے ہے موسم جو ہے وہ آپ کس مہینے میں رکھ سکتے ہیں آپ دو ماہ کے اندر جو ہے وہ ان کو رکھ سکتے ہیں جولائی اور اگست یہ دو ماہ میں آپ اپنا چودہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں چودہ شرط یہی ہے کہ بیس دن پچیس دن یا ایک ماہ کا ہو اس سے یہ ہوگا کہ ان دنوں میں تھوڑی سی گرمیاں تو پڑھ رہی ہیں دن کو لیکن رات تھوڑی بہت تھنڈی ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا چودہ بیس پچیس دن کا ہوگا پہلے سے ہی وہ سردی گرمی کو برداشت کر سکے گا اگر فل چھوٹا چودہ ہوگا تو اس میں مسئلہ بن جائے گا اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے آپ کا چودہ جو ہے وہ اس ایج میں ہوگا کہ کافی حد تک وہ اپنی گروت جو ہے وہ فیڈ کے ذریعے جو ہے وہ گروت اچھی کر سکے گروت کیلئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے شروع شروع میں اس کو آپ نے چودہ نمبر فیڈ لگانی ہے ایک ڈیڑھ ماہ اک ڈیڑھ ماہ کے بعد پھر آپ نے اس کو تیرہ نمبر فیڈ پہ لے آنا ہے چودہ نمبر فیڈ اس کی گروت بھی اچھی کرے گی سائز بھی اچھا کرے گی صحت بھی اچھی کرے گی اس کے بعد پھر آپ جب تیرہ نمبر فیٹ پہ لے ہیں گے تو وہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اس کی انڈو پہ اس کو سٹارٹ کر دے گی تو جیسے ہی نومبر لگے گا سرنیاں شروع ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی مرگیاں انڈا دینا سٹارٹ کر جائیں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ تین سے چار ماہ کے اندر اندر ہی آپ کی مرگیاں انڈا دینا سٹارٹ کر دیں گی اور اپنا بزنس جو ہے وہ آپ انڈے کا سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ میں کوئی بھی بھائی نے کوئی بھی مرگیوں کے بارے میں سوال پوچھنا ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے جو ویڈیو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بنا کے آپ کو بھیج دوں باقی اگر آپ کے پاس مرگیاں ہیں جیسے میرے پاس دیسی مرگیاں ہیں جو خود اپنے ہی انڈو پہ جو ہے بیٹھ کے بچے نکالتی ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی مرگیاں ہیں تو آپ ان سے بھی اب جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں آپ ان سے بھی چوزے نکلوا سکتے ہیں اور وہی چوزے جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھے پھر اس تیس سین کی گروہت بڑھا سکتے ہیں ہوگی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسندے گی ہوگی اگر ویڈیو پسندے تو لائک ضرور کر دیں گے اور آپ ایسی ویڈیو روز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی کہ اگر آپ چوزے رکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپن فارم میں جو ہے گولڈن مصری چوزے رکھیں اگر آپ زیادہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھوڑے بہت دیسی بھی رکھ لیں تاکہ اس سے یہ ہو کہ اگر آپ آگے کا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر سردیاں آگئیں اور سردیوں میں آپ نے انڈے سیل کر دیئے اور پھر گرمیاں آنے والی ہیں تو گرمی میں یہ ہوگا کہ آپ کے انڈے آپ سیل نہیں کریں گے کیونکہ انڈے کا پرائز جو ہے وہ گر جاتی ہے آپ انڈے کو سیل کرنے کی بجائے آپ اپنی مرگیوں کو ہی اپنے ہی انڈوں پر بٹھا دیں تاکہ اگلا جب موسم ہے جو آگست کا موسم ہے تو اس میں یہ ہو کہ آپ کے خود کے گھر کے چوزے جو ہیں وہ کافیات تک نکلے ہوں گے آپ انہی کی گروت کریں بے شک آپ جو ہے اگلے سال سے پرانی مرگیاں جو ایک سال دو سال پرانی ہیں وہ بیشتے جائیں اور نیا جو اپنا چوزہ نکلیں گے نئے آپ بے شک ان کو رکھتے جائیں اور پرانا مال جو ہے وہ سیل کرتے جائیں دو سال تین سال کے بعد اس طرح سے یہ ہوگا کیونکہ نئی مرگی جو ہوتی ہے وہ دو سے دھائی سال تین سال ایوریج جو ہے بہت ہی کمال کی دیتی ہے انڈے کی تو آپ اس کو بہترین ایوریج ہے اس مرگی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں انڈے کے لیاز سے تو کے دوستو اللہ حافظ